مِعْلَمِ لِمَا بَاقُهُ قُرْبَانِ مُحَمَّد مِعْلَمِ لِمَا بَاقُهُ قُرْبَانِ مُحَمَّد قربان محمد اللہم صلی علی سیدینا محمد اللہم صلی علی سیدینا محمد ونوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا ونوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من یادیه اللہ فلا مذللہ ومن یذلله فلا هاديلہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لہا ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله الى کافت الناس بشیرا ونذرا وداعیا الى اللہ بإذنه وصراج منیرا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابی وبرک وصلم تسلیم اما بعد باب ما جا فی سوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ مچھلے ابواب سے چل لہا ہے اور اسی زمنہ میں نماز سے تعلق رکھنے والی جو نفلیں ہیں مختلف قسم کی وہ مختلف ابواب میں انہوں نے بتلائے اب اسی عبادت کے زیل میں روزوں سے متعلق نفل روزوں کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقے کار رہا اور آپ کی جو سنت رہی اس کو بتلانا چاہتے ہیں ویا یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل روزوں کے بیان میں عبادت میں جس طرح نماز کو ایک اہمیت حاصل ہے روزہ بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکنہ ہے ویا روزے کی شکل میں بھی عبادت کا ایک طریقہ بتلایا گیا اور روزے کی مشروعیت کے سلسلے میں جو مسلحتیں حضرات فقہاں بتلاتے ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمدردی اور خیرخائی کا جذبہ اُبھرتا ہے اس لئے کہ آدمی جب روزہ رکھے گا بھوکا رہے گا تو جو لوگ بھوکے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے اس کا ایک اندازہ اس کو ہوگا جس کے نتیزے میں ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخائی کا جذبہ اُبرے گا اور ان کی ویا اس بھوک کو دور کرنے کے لئے وہ اپنی طرف سے صحیح کرے گا یہ معاصات اور ہمدردی کے جذبے کو اُبرنے والا ہیں ساتھی ساتھ قوتِ بہیمیاں اور قوتِ شہوانیاں کو بھی قابو میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو مختلف قوتیں رکھی ہیں ان میں ایک شہوت کی قوت ہے یہ شہوت پیٹ کی بھی ہے اور شرمگاہ کی بھی ہے اور یہ دونوں شہوتوں کو جب آدمی قابو میں کر لے تو ہی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے تو روزہ جو ہے وہ ان دونوں کے اوپر کنٹرول کا کام کرتا ہے چنانچہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے فوائد بتلائے وہاں نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو آدمی نکاح کے اسباب رکھتا ہو یعنی مہر ادا کر سکتا ہے بیوی کے حقوق جو ہے نفقہ سکنا وغیرہ کی شکل میں وہ ادا کر سکتا ہے مبید کیا اس کے اندر صلاحیت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا فائدہ بتلایا کہ اس کے نتیجے میں آدمی کی نکاحیں پست ہوتی ہے پرائی عورت کی طرح نکاح نہیں اٹھتی اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے جس میں اس کی طاقت نہیں ہے یعنی بیوی کے جو مختلف حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے نہ مہر نہ نفقہ نہ سکنا نہ دوسرے حقوق تو اس صورت کے اندر اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے کہ روزہ جو ہے وہ اس کی شہوت کے اوپر بند لگاتا ہے فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا وِجَا تو حصل میں وہ جو نر ہوتا ہے جانوروں کے اندر اور اس کی قوتِ مردانگی کو ختم کرنے کے لیے جو خصیتیں نکالے جاتے ہیں اور اس کو خصیت جو کیا جاتا ہے اس کو ویجا سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے آدمی کی شہوت کو کنٹرول کرنے والا ہے اسی طرح شیطان کے حملوں کو بھی روکتا ہے روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں اس طرح چلتا اور سرائت کرتا ہے جیسا کہ خون چلتا ہے اس لئے شیطان کے ان آستوں کو بھوب کے ذریعے سے بند کرو روزہ رکھنے سے گویا شیطانی حملے سے بھی کفاظت ہوتی ہے یہ قوتِ بہینیاں قوتِ شہوانیاں جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کا بھی ذریعہ ہے اور ساتھی ساتھ روحانی ترقی بھی اس سے بہت ہوتی ہے اس لئے کوئی آرزے کوئی خاص اہمیت حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفل روزوں کا بہت احتمام فرماتے دی حضراتِ فقہاں نے نفل روزوں میں جو بسنون ہے ان کی تعداد اکیامن بتلائی ہے ہر مہینے کے رمضان کو چھوڑ کر ہر مہینے کے تین روزے اس طرح گیارہ مہینے کے تینتیس ہو جائیں گے اب یہ جو تین روزیں ہر مہینے کے رکھے جاتے ہیں کیونکہ روایتوں میں اس کا مختلف انداز آیا ہے اس لئے ان میں سے جو انداز چاہے اختیار کرے کوشش یہ ہو کہ مہینے میں تین روزے ہو جائیں اب ان میں زیادہ تر ایامیں بیس یعنی وہ راتیں جن میں چاند پوری رات رہتا ہے تیرہ چودہ اور پندرہ بھی یہ تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کے جو تاریخیں ہیں ان کو ایامیں بیس کہتے ہیں تو ویسے مہینے کے تین روزیں ایسے ایک الگ سے سنت ہے اور ان کا ایامیں بیس میں ہونا ایک الگ سنت اور مستحب قرار دیا گیا ہے کوئی ایامیں بیس میں رکھے گا تو دونوں سنتوں پر عمل ہوگا بہرحال اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مہینے کی شروع تین تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے پہلا دوسرا اور تیسرا کبھی کسی مہینے میں ہفتے کے پہلے دن سنی چریتوار اور پیر کے رکھے روزے تین دوسرے مہینے میں منگل بودھ اور جمعرات کہیں ایسا ہوا کہ پیر سے شروعات تھی پیر منگل اور بودھ اور پھر دوسرے مہینے میں جمعرات سے شروع کر کے جمعرات جمعہ اور سنی چرکا تو بہرحال یہ جو تین روزے مہینے کے رکھنے ہیں وہ بہرحال رکھے ان روزوں کو لیے جو انسا بھی طریقہ چاہے اختیار کر سکتا ہے فقہاں میں تو تو بے فقہاں میں اس کے مختلف شکلیں بتلائی ہیں جس شکل کو بھی اختیار کرے گا یہ سنت مہینے کے تین روزوں کی ادا ہو جائے گی یہ گیارہ مہینے کے تین کے حساب سے تیتیس تو یہ ہوئے اور ذلقادہ کے ذلہجہ کے نو روزے ذلہجہ کا چاند دیکھنے کے بعد پہلے چاند سے دے کر نو تک عرفہ کے دن تک نو روزے رکھے تو یہ تین تیس اور نو جو ہیں بیالیس ہوئے اور شوال کے چھے بیالیس اور چھے اڑتالیس ہوئے اور جو ہے مہرم کا عشورے کا روزہ اور اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد گویا یہ دو روزے عشورہ کا تو ہے ہی اب اس کے ساتھ چاہے تو نوی کا رکھو چاہے تو گیارہ میں رکھو تو یہ مہرم کے دو ہوئے تو پہچاس یہ ہوئے اور نصف شابان پندرہوی شابان کا روزہ اس طرح حضرات فقہہ نے ایک قیامن روزوں کو مسنون لکھا ہے کتابوں میں اس کے علاوہ بھی جو روزے ہیں مثلا پیر کا روزہ جمعرات کا روزہ یا جمعہ اور اس کے ساتھ آگے پیچھے کوئی دن ملا لیا یہ سب روزے مستحب روزوں میں شمار کیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب روزے ثابت تھے یہاں اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزوں کے سلسلے میں کیا طریقہ تھا کیا انداز تھا وہ بتلائیں گے حضرات انبیاء میں حضرت نوح علی نبیانا والی صلی اللہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھتے تھے مسلسل ہمیشہ رکھتے تھے حضرت دعود علی نبیانا والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن روزہ اور ایک دن افتار یہ ان کا طریقہ تھا حضرت عیسیٰ علی نبیانا والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن روزہ اور دو دن افتار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہاں اس باب میں مختلف انداز ہیں جو بتائے جائیں گے روایتیں پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہراً کاملاً منذ قدیم المدینہ تا اللہ رمضان یہ حضرت عبداللہ امن الشقی کی یہ روایت نماز کے سلسلے میں بھی گزری عبادات کے باب میں نماز میں کیا طریقہ تھا انہوں نے پوچھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا اب روزے کے سلسلے میں بھی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا فرماتے ہیں کہ میں نے ام الممنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزوں کے مطالب فرمایا کعنی یسوم و حتہ نقول کبھی تو آپ روزے رکھنے کا سلسلہ شروع کرتے تھے تو آپ مسلسل روزے رکھ کے چلے جاتے تھے یہاں تک کہ ہم لوگ اپنے دل میں ہوں کہتے تھے قد سام کہ بس آپ تو روزے ہی رکھتے رہیں گے اب روزہ چھوڑیں گے و یفترو حتہ نقول قد افتر اور کبھی کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے افتار کر رہتے تھے یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ مسلسل اسی طرح دن گزرتے تھے اور ہم اپنے دل میں ہوں سوتے تھے کہ آپ اب روزہ نہیں رکھیں گے آگے فرماتی ہی حدد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مما سام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہراں کامراں منزو قدم المدینہ تا اللہ رمضان انہیں حجرت کے بعد مدینہ منوارہ حجرت کر کے تشریف آوری کے بعد کسی بھی مہینے پورے مہینے کے روزے آپ نے نفل کے طور پر نہیں رکھیں پورے مہینے کے روزے اگر رکھیں ہیں تو رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں پورے مہینے کے نیروزے بہت نفل روزے رکھیں ہیں لیکن پورا مہینہ نہیں کچھ دنوں میں افتار ضرور کیا ہے اور حبود آود شریف کے اندر روایت ہے کہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد رمضان کے علاوہ یعنی کسی مہینے میں کامل افطار بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں ہوا کہ نہ رکھے بھی لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جو پورا مہینہ روزے رکھے باقی مہینوں میں روزے بھی رکھے اور افطار بھی کیا دونوں طریقے رہے حدثانہ علی بن حجن آلہ اخبارانہ اسماعیل بن نجام فرین انہمید انہانس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو سوئلہ انس اومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت انہس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا فقا تو جواب میں انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدد مختلف تھی کان یسوم من الشان حتی نرہ انہو لا یریدو ان یفتر یعنی آپ مہینے کے کچھ دنوں میں روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم آپ کے مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے ایسا سمجھنے لگتے تھے کہ آپ اب اس مہینے میں افتار نہیں کریں گے روزے ہی رکھتے چلے جائیں گے وہی بات جو اوپر کی روایت میں آئی ویوفتے لو اور کبھی آپ روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے حتی نرہ انہو لا یریدو ان یسوم منو شہین یہاں تک کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگتا تھا کہ اب اس مہینے میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نہ رکھاؤ رکھے بھی اور چھوڑے وَكُنْتَ لَا تَشَاوَاً تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُسَلِّيَنِ اور عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو سوتا ہوا دیکھنا چاہو تو یہ بھی مل جاتا اور اگر نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہو تو یہ بھی میسر ہو جاتا یعنی گویا عادت شریفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو تمام رات سونے کی تھی نہ تمام رات جاگنے بلکہ رات کا کچھ حصہ آپ آرام فرماتے تھے اور رات کے کچھ حصے میں آپ عبادت کرتے تھے اور گویا وہ مقرر تھا رات کے جس حصے میں آرام فرماتے تھے وہ بھی اور عبادت فرماتے تھے وہ بھی اس لئے اگر کوئی آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں سوتا ہوا دیکھنا چاہے جس حصے میں آپ آرام فرماتے تھے اس حصے میں آپ کو سوتا ہوا دیکھ سکتا تھا اور رات کے جس حصے میں آپ نماز ادا فرماتے تھے اس حصے میں آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ سکتا تھا گویا نماز کے اور سونے کے اوقات آپ کے مقرر تھے عام طور پر شرعہ نے اس حدیث کا یہی مطلب بیان دیا ایک دوسرا مطلب بھی بیان دیا ہے کہ رات آف لازم اتنی بات تو ہوتے تھی کہ رات کا کچھ حصہ آپ آرام فرماتے تھے اور کچھ حصہ عبادت میں گزارتے تھے لیکن آرام اور عبادت کے حصے جو تھے وہ متعین نہیں تھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رات کے شروع حصے میں عبادت کر رہے ہیں آخری حصے میں آرام فرما رہے ہیں کبھی معاملہ برقصہ ہوتا کبھی درمیان میں تو گویا رات کے مختلف حصوں کو مختلف زمانوں میں آپ نے اپنی عبادت کے ذریعے سے آباد کیا ہے یہ بھی ایک مطلب بیان کیا لیکن پہلے والے مطلب کو راجح قرار دیا گیا ہے حدثنا محمود بن غیلانا قال اخبرنا ابو داودا قال انبانا شعبتو نبی بشری قال سمیتو سیدم نجبیری ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنو ما قال کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسوم حتی نقول ما یلینو یفترمینا وہی بات تو اوپر کی روایتوں میں آئی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنو دوسری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنو کی تھی یہ تیسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنو ماں کی وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا سلسلہ شروع کرتے تھے حتی نقول یہاں تک کہ ہم لوگ اپنے جی میں یوں کہتے تھے ما یلینو یفترم کہ آپ اس مہینے میں شاید افتار نہیں کریں گے روزہ ہی رکھتے رہیں ویفترم اور کبھی آپ افتار کرتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے چھوڑ دیتے تھے حتی نقول یہاں تک کہ ہم لوگ اپنے جی میں یوں کہتے تھے ما یویدو اینسو موینو کہ اس مہینے میں آپ کا ارادہ شاید روزہ رکھنے کا نہیں ہے لیکن پہران ما سا مشاراں کاملاں منزو قدیم المدینہ تا اللہ رمزہ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد کوئی بھی مہینہ پورا سوائے رمضان کے اپنے روزوں میں نہیں گزارا رکھے لیکن کچھ دن افتار کے بھی تھے حدیث عنہ محمد بن بشاری قال اخبرانہ عبد الرحمن بن مہدی ان سفیانہ ان منصوری ان سالم ابن عبیل جاد یا نبی سلمتہ ان ام سلمتہ رضی اللہ و تعالی عنہ قال مار آئیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسو مشارعینہ متتابعینہ اللہ شعبانہ و رمزہ یہ حضرت عبو سلمہ ابن عبد الرحمن تابعی ہیں فرماتے ہیں نقل کرتے ہیں ام الممنین حضرت عبو سلمہ رضی اللہ و تعالی عنہ سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل دو مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان اب یہ روایت جو ہے اگلی تینوں روایتوں کے خلاف اگلی تینوں روایتوں میں یہ تھا کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں بھی پورے مہینے کے روزے کبھی آپ نے رکھے نہیں یہاں حضرت عبو سلمہ رضی اللہ و تعالی عنہ کی حوالے سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل دو مہینوں کے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کی تو اب اس میں شعبان بھی آ گیا اگلی روایتوں کے خلاف پڑ گیا تو کیا اس کے مختلف توجیحات کی ہے گویا یہاں جو حضرت عمی سلمہ رضی اللہ و تعالی عنہ کی روایت میں شعبان کا بھی تذکرہ آیا وہ مبالغے کے طور پر یعنی شعبان کا بڑا حصہ آپ روزے میں گزارتے تھے تو اس بڑے حصے کی وجہ سے گویا کہ پورا شعبان جیسا کہ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ و تعالی عنہ کی روایت میں یہی وضاحت کے ساتھ یہ چیز بیان کی گئی ہے آ رہا ہے تو گویا اس کا مطلب یہ نہیں لیں گے کہ پورا شعبان شعبان کا بڑا حصہ تو بڑا حصہ ہے تو اس کو بھی جیسے گویا انہی رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارے ہو سکتا ہے درمینہ نے اسٹنجے کے لیے گیا ہو وضو کے لیے گیا ہو چائے بھی پی ہو تو بھی لوگ یہی کہتے ہیں پوری رات عبادت حالانکہ کچھ وقت تو اس میں دوسرے کاموں میں گزر آ لیکن یہ کہا یہی جاتا ہے اکثر حصے کی وجہ سے تو اسے یہاں پر بھی گویا مبالغہ کرتے ہو یہ بڑا حصہ روزہ رکھا تھا اس مانا کرتے شعبان کو بھی اس میں شامل کر لیا آگے حضرت عائشہ گریبات میں یہی بتایا ہے دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ساتھ شعبان کے بھی پورے مہینے کے روزے رکھے ہو اور اس کا حیمہ حضرت ام سلمہ رمضان کے علاوہ کسی اور کو نہ ہوا ان کو تھا اس لئے انہوں نے بتلایا رہی ابن عباس اور حضرت عائشہ کی روایت جو اوپر گزری جس میں یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے وہاں وہ حضرت عادت کو ذکر کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کی نہیں تھی سوائے رمضان کہ رمضان میں تو پورا مہینے کا روزہ رکھتے تھے رمضان کے علاوہ اور مہینوں میں آپ کو شفتار بھی کر لیتے تھے البتہ کسی سال آپ نے شابان کا بھی پورا مہینہ روزے میں گزارا ہو یہ ممکن ہے اور اس کا پتہ حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو نہ چلا ہو آگے قال ابو عیسی حادہ اس نادن صحیح وہاں کدا قالا نبی سلمتا ان امی سلمتا اب امام ترمیزی اس روایت کے مطالب جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عمی سلمہ ابن عبد الرحمن جو تابعی ہیں یہ اس روایت کو حضرت عمی سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں ورواہ حدیث غیر واحد ان ابی سلمتا ان عائشت رضی اللہ تعالیٰ اور اور بہت سے راویوں نے یہ روایت بجائے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کے دوسرے لوگوں سے نقل کی ہے اس میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کے بجائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کہ وہ حضرت ام سلمہ کے بجائے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ دو مئنے کے وہ سلسل ہوزے شعبان اور گئے وَيُوَحْتَمَرُوَنْ يَقُونَ حضرت ام سلمہ کے حوالے سے ان کے واسطے سے بیان تھی کسی نے ان کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چنانچہ حافظ ابن حضر اسقلانی نے اسی روایت پر کلام کرتے ہوئے بخاری بشراہ میں نصعی کے حوالے سے لکھا ہے کہ نصعی کے اندر یہی روایت جو ہے دونوں طریقے سے آئی ہے کہنا حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سلمہ سے بھی یہ نقل کرتے ہیں اور حضرت ام المہین حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی معلوم ہوا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دونوں سے سنی ہے کبھی اس طرح کبھی جس شاگزہ نے جو سنا اس کے مطابق نقل کیا سبحانک اللہ و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیر اللہم صلی و صلی مبارک علیہ سلیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد کما تحبو و ترضا بعدد ما تحبو و ترضا ربنا ظلمنا انفسانا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تواخذنا ان نسینا و اختانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا لنکونن من قبلنا ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو اننا و اغفر لنا و رحمنا انت مولانا فانسرنا لالقوم الكافرین ربنا لا تضیب قلوبنا ربنا ہمارے ایزا اور اقاری ہمارے اسانتیدار مشایخ ہمارے دوست اور احباب ہمارے محسین و متعلقین مخلصین و محبی اور جنہوں نے ہم سے دعاوں کیلئے کہا لکھا جو ہم سے دعاوں کی توقع و امید رکھے ہوئے ہیں اور تمام مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرمانا ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمانا ہماری سیعات کو حسنات سے مبدل فرمانا گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دیں اے اللہ ایک لمحے کے لئے بھی تیری معصیت اور تُس سے غفلت میں مقتلعہ ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرماؤں اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرماؤں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کی ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرماؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاب فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کی انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر اور دوام تعاد کی ہمیں توفیق اطاف فرما تمام عمال میں اخلاص اتباع اور اختصاب کی قیفیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل وعیات و تمام متعلقین کو صحت قوت آفیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگرنہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسط عطا فرما ہماری اولادوں کو قائد حق علوم نافع عمال صالح اخلاق فاضلہ سے عراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عداد و عطوار بری صحبتوں برے معحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ تو ان کی پورے پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے صدق جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا دیں اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیات اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دیں نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیں نماز کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا نماز کا خشو خضو ہمیں عطا فرما نماز کی انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اہل منور اور معبود فرما عبادات کا احتمام نصف فرما معاملات کی درستگی عطا فرما معاشرت کا حسن عطا فرما اے اللہ تیرے دن بندوں نے حج کے ارادے کیے ہیں اللہ ان تمام کے سفر حج کو آفیت سہولت حفاظت کے ساتھ شروع کروا کر آفیت سہولت اور حفاظت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچوا حج کے تمام مناسق اور عامال کو سنت کے مطابق ادا کروا کر حج مبرور کی سہادت سے ان کو مال مال فرما زیارت مقبولہ نصیب فرما اللہ ہر قسم کی چنایتوں سے ان کی حفاظت فرما وہاں کے قیام کو بہتر سے بہتر طریقے سے اللہ وصول کرنے اور گزارنے کی توفیق اطاف فرما ہر چھوٹی بڑی معصیت سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما اللہ اور ہم سب سے راضی ہو جاؤں اپنی رضا مندی والے عمال کروالے تیری ناراض دیوار عمال سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما ہمارے بیماروں کو شہت کاملہ آج مستم اللہ عطا فرما مقروزوں کے قرضوں کے ادائیگی فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں محبوسوں کو بری فرما اللہ جو جس مسئیبت میں گریفتار ہے اس سے نجات عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما بے سہاراوں کو سہارا عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے اولادیں اللہ نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو دوتیرا اور ان کے ماباب کا مطیو فرما بہدار بنا کر ماباب کی آنکھیں ٹھنڈی فرما جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں اللہ ان کو شالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما اللہ جن کی استیوازی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو خوش گوار استیوازی زندگی عطا فرما اللہ جو نرینہ اولاد کے خواہش من ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما حضور پاک سلاسل کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و عبرو کی اہل و عیال کی تجارت و ذراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی برپور نسرت فرما ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے خلافت راشدہ کے نحش پر خلافت اسلامیہ قائم فرما اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت اتا فرما بے دینوں ملہدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات اتا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے برپور حدوں میں اقتدار اتا فرما جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت متحرہ کو جاری اور ساری کرنے والے ہوں اللہ ایمان اسلام کی ہوائیں چلا دے ہر فرد بشر کو اللہ ہدایت کی دولت سے مال مال فرما اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اللہ یہاں موجود اور اس مجلس میں شریف تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وآلہ وآلہ وآصحاب اجمعین برحمت خلقه